جب آپ نے ٹویٹ کیا کہ آپ سیاست کو چھوڑ رہے ہیں اس کے بعد آپ شاہ محمود کریشی صاحب کو جیل میں ملنے گئے پی ٹی آئی کے اب جو پی ٹی آئی ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ مائنس عمران خان کرنا چاہتے تھے سیکھیں یہ وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں پاکستان کی سیاست کی یہ بھی سکہ نہیں پتا اور دیکھیں نا پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی کا تو ووٹ نہیں ہے ووٹ تو عمران خان کا ہے آج عمران خان آئی پی پی کے سرورہ ہوں گے تو ووٹس آر آئی پی پی کو ملے گا سو پاکستان ایفیکٹیو لی جو ہے نا وہ ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے بجائے ایک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں چلا گیا ہے سو جو بندہ بھی جس کو تھوڑی بہت بھی سیاست کی سمجھ بوجھ ہے وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرے گا کہ آپ مائنس عمران خان کا کوئی فارمولا یہاں پر چل سکتا ہے کیونکہ جس کا ووٹ ہے اگر آپ نے اسی کو بھی مائنس کر دینا ہے تو پھر باقی تو کاٹ کباری رہ جائے گا باقی پھر کیا بچے لہٰذا جو بھی لوگ یہ بات کر رہے ہیں ان کو پھر کچھ لیسنس ان پولیٹکس چاہیے اور یا پھر وہ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں میں پاکستان میں دلی دہ رہے ہو کیونکہ بگر وہ پاکستان میں ہو تو وہ یہ بات ہی نہ کہے جب شاہ محمود قریشی صاحب نے خود بھی اس طرح کی جب بھی بات نہیں کیا ان کو بھی پتہ ہے شاہ محمود قریشی ہیں پرویز علائی صاحب ہیں یہ لوگ سیریس لوگ ہیں ان کو کون جا کی یہ بات کرے گا کہ آپ مائنس عمران خان کے اوپر جو ہے وہ آ جائے شاہ محمود قریشی صاحب کو خود بھی پتہ ہے کہ اگر آج عمران خان کا ٹکٹ ان کے پاس نہیں ہوگا وہ تو اپنا حلقہ نہیں کیسکتے آج تو جو حلات ہے پرویز علائی صاحب ہیں جو باقی بڑے بڑے لیڈرز ہیں اگر ان کے پاس عمران خان کا ٹکٹ نہیں ہے تو وہ الیکشن میں اپنا حلقہ نہیں کیسکتے جو گفتگو ہے انگیجمنٹ جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ میں بہلے بھی سمجھتا ہوں اور اب بھی سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کیونکہ دیکھیں ہم پلٹیکل ورکرز ہیں پولٹیشنز ہیں ہم کو بندوقیں اٹھا کے ہم نے کوئی پاڑیوں پتہ نہیں چڑھ جانا یہاں گوریلا وارفیر کے لیے تو ٹرین نہیں ہوئے ہم تو باچیت کی اوپر ہی بات کر سکتے ہیں پلٹیکل سلوشنز ہی کی بات کر سکتے ہیں اور الٹی میٹلی پاکستان کو اس طرف ہی لے کے جانا ہے تو وہ بھی ساری جو ایفرٹ تھی وہ انگیجمنٹ ہی کی ایفرٹ تھی اور عمران خان صاحب کے ساتھ انکلوسیو ایفرٹ تھی عمران خان کے بغیر کیا انگیجمنٹ ملنے